بسم اللہ الرحمن الرحیم پرانے اتھیاروں سے نئے اتھیاروں کا مقابلہ کرنا اس جدید دور میں ناموں کی نظر آ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان بھی ایسے ممالک کی صفح میں شامیل ہے جو کہ نہ صرف اپنی آرمی کو جدید اتھیاروں سے لیس کر رہا ہے بلکہ فائٹر جیٹ سے لے کر ڈرونز اور ڈرونز سے لے کر ٹنک حتیٰ کہ دنیا کی ہر جدید اتھیار پر کام شروع کر چکا ہے ان میں کچھ اتھیار ایسے بھی ہیں جن کو ہر سال اپ ڈیٹ کرنی کی ضرورت ہوتی ہے اب سب دوست جانتے ہیں کہ پاکستان ڈرون ٹکنالوجی کے حوالے سے ان ممالک کی صفح میں شامل ہے جو کہ نہ صرف ڈرونز بنا چکے ہیں بلکہ ان کو کامیابی کے ساتھ استعمال بھی کر چکے ہیں لیکن اب یہ ڈرونز بھی سمارٹ ہوتے جا رہے ہیں اب ایسے ڈرونز سامنے آ چکے ہیں جو خود ہی فیصلہ کرتے ہیں اور خود ہی ٹارگٹ کو سیلیکٹ کر کر اس پر حملہ بھی کرتے ہیں ہم ایسے ڈرونز کو ٹارگٹ ڈرونز کا نام دیتے ہیں لیکن ٹارگٹ ڈرونز کے حوالے سے کیا پیش رفت سامنے آ رہی ہے اسی کو آج کس ویڈیو میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے مگر ان تمام تفصیلات میں جانے سے پہلے میں ان دوستوں کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں اور ساتھ مجود بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر چکے ہیں یہاں پر نیش آمل ہونے والے دوستوں سے بھی مہتبانہ گزارش ہے کہ وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ مجود بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیف کشل آپ لوگوں کو آسانی سے ملتا رہے آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ اب آتے ہیں واپس پاکستان کی ڈرون ٹکنالوجی پر اور بینہ دیر کیے دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ٹارگٹ ڈرونز کے حوالے سے کیا پیش رکھت ہو رہی ہے کیا پاکستان میں چار ٹارگٹ ڈرونز پر کام ہو رہا ہے پاکستان اس حوالے سے کیا کر رہا ہے ان باتوں کو کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ٹارگٹ ڈرونز سسٹم اصل میں ہے کیا یہ ڈرون بھی ایک ریموٹ کنٹرول ائر کرافٹ ہوتا ہے یوں کہ کروز مزائل یا سپرسیونک مزائل کی شکل کا ہوتا ہے اس سب کو اگر ہم سادہ اور آسان الفاظ میں دیکھیں تو یہ ایک ایسا مزائل ہوتا ہے جس کے نہ صرف ونگز ہوتے ہیں بلکہ اس مزائل کو ریموٹ کی مدد سے کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے ایسے مزائل نہ صرف دشمن کے ٹارگٹ کو تباہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایسے ڈرونز فائٹر جیٹ کو ٹریک کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں یہ ڈرونز جدید تو خطرناک ڈرونز کی صاف میں شامل ہوتے ہیں لیکن یہ ایک فضائی احتیار ہے جس کو فضاء سے دشمن کے ٹارگٹ پر حملہ کرنے اور نگرانی کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے دنیا بار میں ایسے بہت سے ممالک ہیں جو اس طرح کے ڈرونز پر کام کر رہے ہیں صرف کام ہی نہیں کر رہے بلکہ چند ایک ممالک کی طرف سے ایسے ڈرونز کو حالی میں ٹیسٹ بھی کیا گیا ہے ترکی بھی ایسے ممالک میں شامل ہے جیسا کہ پہلے بھی کہا ہے کہ ایسے ڈرونز ایک میزائل کی شکل کے ہوتے ہیں اس لیے ایسے ڈرونز کی ٹیک آف گریوٹی تین سو چاس کلو گرام تک ہو سکتی ہے ایسے ڈرونز کی لمبائی چار سے چھ میٹر تک ہوتی ہے ان کا ونگ فین ایریا دو شریعہ سات میٹر تک کا ہوتا ہے اس کی چڑائی زیرو شریعہ اسی میٹر اس کی کروز سپیڈ چار سو سے ساسو پچاس کلو میٹر تک ہو سکتی ہے ٹارگٹ ڈرون کا فلائٹ ایٹیٹیوڈ پچاس سے نوے ہزار میٹر تک کا ہو سکتا ہے نیکسیمم فلائٹ ہینڈریٹس پچیس سے چالیس میٹر تک کی ہو سکتی ہے یہ ڈرونز نو کلو گرام سے بھی زیادہ وزنی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے دوستو یہ تو تھا اس ڈرون کا مختصر سا انٹروڈکشن اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان ایسے ڈرونز بنانے کیلئے کیا کر رہا ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ پاکستان ایرونیٹیکل کمپلیکس میں نہ صرف روائیتی ڈرونز اور فائٹر جیٹ بنانے پر کام کر رہا ہے بلکہ پاکستان پروجیکٹ عظم کے تحت جدید ڈرونز اور فائٹر جیٹ پر بھی کام شروع کر چکا ہے دوہزار انیس کی دہائی میں ائر شو میں پاکستان ایرونیٹیکل کمپلیکس کی طرف سے ایک ایسے پروجیکٹ کے متعلق تفصیلات سامنے آئی ہیں جس پروجیکٹ پر پروجیکٹ عظم کے تحت کام شروع کیا گیا تھا دوستو یہ پروجیکٹ تھا پاکستان میں ایک ٹارگٹ ڈرونز بنانے تھا پاکستان ڈیفنس منسٹر کی طرف سے دوہزار سترہ اور اٹھارہ میں یہ مینچن کیا گیا تھا کہ پاکستان میں دوہزار انیس کے بعد ٹارگٹ ڈرون پر کام شروع کیا جائے گا جبکہ پاکستان میں کچھ ایسے بھی خبریں آئیں ہیں کہ پاکستان نے کیو ون ڈرونز کو دوہزار انیس میں ٹیسٹ بھی کیا ہے یعنی ایسا ڈرون نہ صرف پاکستان میں ڈویلپ ہو چکا ہے بلکہ اس کی ٹیسٹ فلائٹس بھی کی جا رہی ہیں لیکن ابھی تک صرف یہی کہا گیا ہے کہ یہ ڈرون ابھی تک پاکستان میں فائٹر جیٹس اور ائر ڈیفنس کلیو کو ٹریننگ دینے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے یہاں پر یہ بات بتانا ضروری ہے کہ ایسے ڈرونز کو دوسرے ڈرونز کی نسبت بنانا زیادہ پتیدہ کام ہوتا ہے پاکستان میں جس طرح کی ٹارگٹ ڈرون پر کام شروع کیا گیا ہے یہ ڈرونز نہ صرف فائٹر جیٹ سے اپریٹ کیا جا سکتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گرون کنٹرول سسٹم سے بھی ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے دوبئی ائر شو 2019 میں یہ بتایا گیا تھا کہ پاکستان جس طرح کے ٹارگٹ ڈرونز پر کام کر رہا ہے وہ میڈیم رینج کا ڈرون ہوگا اور اس کو پروجیکٹ عظم کے تحت پاکستان میں تیار کیا جا رہا ہے 2019 میں دوبئی ائر شو میں پاکستان کی طرف سے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ایسے ڈرونز سیٹلائٹ کمیونکیشن سسٹم کے حامل ہوں گے اس لیے ایسے ڈرونز کو کہی سے بھی آپریٹ کیا جا سکتا ہے ایسے ڈرونز کی تیاری پر پاکستان میں کام شروع ہو چکا ہے اس بات کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ میئی 2018 میں اے پی سی کی طرف سے ایک میمو رینڈم سائن کیا گیا تھا ترکش ڈیفنس کمپنی کے ساتھ یہ میمو رینڈم سائن کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ڈرون پاکستان میں کمپیوٹر سسٹم اور پاکستان میں ہی بنائے جائیں گے اپریل 2019 میں اے پی سی کی طرف سے ایک ٹینڈر بھی جاری کیا گیا تھا جس کے طرح ڈرونز کی ڈیٹا لنک حاصل کی جانا تھی یہی وجہ ہے کہ اس سب کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ٹارگی ڈرون پاکستان میں تیار ہونا شروع ہو چکے ہیں ایسے ڈرونز 30 سے 40 منٹ تک فضاء میں رہ کر نہ صرف نگرانی کا کام سر انجام دے سکتے ہیں بلکہ اپنے دشمن کو ٹریک کر کے اسے تباہ بھی کر سکتے ہیں ایسے ڈرونز کو اٹھتا ہوا میزائل بھی کہا جا سکتا ہے ایسے ڈرونز صرف نگرانی کا کام ہی نہیں کرتے بلکہ ساتھ ہی اپنے ٹارگیٹ کو بھی جا لیتے ہیں دوستو ہماری ریسرچ کے مطابق یہ فائنل ہو چکا ہے کہ پاکستان ایسے ڈرونز پر کام شروع کر چکا ہے اگر آپ لوگ بھی اس کے بارے میں مزید انفارمیشن رکھتے ہیں تو آپ لوگ ہم سے اپنی انفارمیشن ضرور شیئر کیجئے گا دوستو اگلی ویڈیو تک اجازت چاہوں گا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا بھی ازہار ضرور کیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھئے گا اللہ نگے بان اللہ نگے بانے پیاروں کا خیار رکھئے گا اللہ نگے بانے پیاروں کا خیار رکھئے گا